آپ لوگ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں راول خطری اس سے میں میں گورنمنٹ میڈیکل کالج میں موجود ہوں حالانکہ ہم تمام خبریں یہاں پر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور کرونا کال کے دوران بھی ہم یہاں پر موجود تھے کیا کچھ کمیہ یہاں پر دیکھنے کے ملی وہ بھی آپ تک پچھائی لیکن آج معاملہ تھوڑا ہٹکے ہے آج معاملہ بجالتا کا ہے تمام لوگ آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو بہت سی باتیں جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہیں وہ بجالتے کو لے کر سامنے آئی کہ وہاں پر یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے پورا معاملہ کیا ہے ایک وقتی جو کی فیلال بائیس سال اس کی عمر ہے لڑکے کی اندر انجڑ ہے اس کی ٹانگ جو ہے فیکچر ہوئی ہے کیا معاملہ ہے کیا پوری بات ہے ان کے پتا جی ہمارے ساتھ ہیں سر کیا نام آپ کا کیا پورا معاملہ ہوا کیونکہ پچھلے دو تین گھنٹے میں سوشل میڈیا پر بڑی وائرل چیزیں ہو رہی ہیں بجالتا میں لڑائی ہوئی پنگا ہوا کیا پورا معاملہ ہے کب سے شروع ہوا کیا آج جھڑک ہوئی کیا پورا معاملہ ہے آج جا رہا تھا ٹیپسل بڑھنے جے راستے میں انہوں نے گیر لیا اس کو گاڑی لگا کے اس کو دارے راڑے ساڑے سے بار رن لگے کیا پہلے کوئی لڑائی کیا کوئی پرانی رنجیش ہے کوئی تو تو میں 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 پرانی رنجیش ہی ہمارے ملے میں جاتے ہیں نا ادھر پرسن روڑ میں ادھر جا کے ادھر میں نشے بغیرہ کرتے ہیں یہ ادھر جاتے لوگ کو روڑ ہمارے دادا گرید جاتے ہیں یہ تو جس طرح سے انہوں نے بتائے ان کے پیتا ہے جو فیلال جو اندر انجڑ ہے ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ وہاں پر نشہ کھوری چلتی ہے تو اس کو روکنے کا پریاس کیا ہوگا شاید تو کہیں نہ کہیں یہ بات حضم نہیں ہوئی ہوگی تو اس چکر میں جو ہے سب ہی نے گھیر کر ان کو مارا ہے یہ تمام محلے والے ان کے پریوار والے جو بھی سگے سمندی ہیں یہاں پر موجود ہیں گورنٹ میڈیکل کالیج کے اندر سر کیا پورا معاملہ ہوا جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ان کے پیتا نے کہ وہاں پر نشہ کھوری کرنے کے لیے یہاں پھر آوائیاری کرنے کے لیے وہاں پر لوگ وہاں پہنچتے تھے جب کسی ان کے بیٹے نے دیکھا یا روکنے کا پریاس کیا تو وہ سب ہی کٹھے ہو کے مارا شروع ہوگے یہ شروعات کہاں سے ہوئی کب سے ہوئی کیا ہے پورا معاملہ سر ایک چلی یہ ہوا کوئی پانچھے مہینے ہوگے پانچھے مہینے ہوگے تو یہ وہاں پہ آتے تھے گاڑی لے کے آتے تھے گاڑی لے کے آتے تھے وہاں لنک روڈ میں گاڑی لے کے آتے تھے نہ ہی ان کو یہ وہاں پہ شاپ تھی نہ ہی ان سے ان کا کوئی وہاں ریلیٹیو تھا مطلب وہاں گاڑی لینے کا کوئی بینی فیٹی نہیں تھا مطلب ان کو کہ وہاں پہ گاڑی یہ جاتے تھے وہاں پہ وہاں پہ گالی گلوچ کرنی وہاں پہ سپیڈ گاڑی کی اتنی چلانی وہاں بچے سائیکل چلاتے تھے لیڈیز گومتی تھی ان پہ کومنٹ کرنا دادا گیری کرنی دادا گیری کرنی ایک درو کی لفنڈر گیری کرنی اس کے بعد کیا ہوا ایک بار ایسا ہوا یہ جو منی شرما جس کو انہوں نے ابھی مارا اس کے ساتھ یہ اپنی سپیڈ میں جا رہے تھے گاڑی میں کوئی سو کی سپیڈ ہوگی سو ایک سو بیس کی یہ اپنی سکوٹی لے کے جارہا تھا ایکچلی اس کی گاڑی لگے اس کی سکوٹی کے ساتھ ہاں ٹچ ہو گئی تو اس نے کیا کیا اس نے پوچھا کی ہاں وہ اتنی سپیڈ میں کیا وہ آگے ہاتھ اپائی پہ انہوں نے اس ٹائم پہ ہاتھ اپائی کی تھی یہ کب کا معاملہ یہ کوئی پانچ چھ مہینے پہلے کا اس کے بعد دوبارہ ایسا ہی ہوا اس کے بعد دوبارہ ایسا ہوا کی یہ گاڑی سپیڈ میں چلاتے تھے وہاں پہ کسی نے منع کیا ان کو وہاں پہ گالی گلوچ کی انہوں نے دوبارہ گلوچ جس نے بھی روکنے کا پریاس کیا ان کے ساتھ بتمیزی گالی گلوچ جہاں مارنے پہ آیاتے تھے کیا اس دوران جس طرح کی سے آپ نے دو انسینٹ بتایا کیا اس دوران کبھی وہاں کے لوکل جس طرح سے آپ ابھی باہر ہو اس کی جانکاری پولیس کو دی کہ دیکھئے یہاں پر بدماشی ہیں گنہ گردی یہاں شہریام چل رہی ہے ہم نے جو ہمارے سرپنچ جی ہیں ان کو بتایا جو ہمارے وہاں بی ڈی سی ہیں چیئرمن ہیں ان کو بتایا چیئرمن جی جو ہمارے وہاں پہ ہیں بی ڈی سی ہیں ان کو بتایا وہ بولتا ہے اب نیکس ٹائم سے ای ہمارے وہاں مطلب لیڈیز گوارا گمتی تھی کومنٹ گوارا کرنا ان پہ پھر ابھی بھی پرسو واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ ہی ہوا سکوٹی لے کے جا رہا تھا میں سکوٹی کے میں پیچھے ہوا انہوں نے میرے کو ایریٹیڈ کیا ہورن مار رہے ہیں پیچھے سے لیٹری جیسے کہتا ہے جان بوجھ کے پنگے گرنا جان بوجھ کے پنگے لینا وہاں پھر آگے جا کے کہتا ہے میں نے ان کو روکا میں نے مولا یہ آپ کا کوئی ہائیوے جو آپ سو کی سپیڈ چل ر ایک سو بیس کی یہاں کوئی بچہ جاتا سائیکل جاتا اگر گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی اگر آئیتہ ہو گیا تو کسی کے وہ ہوتا وہ کسی کس کا ہو گیا وہ انہوں نے ایسا کیا گاڑی پہ کٹ مارا سکوٹی وہاں روکی میری گالی گلوچ کرنے لگے چھے مینے پہلے بھی ایسی ایسی چیزیں ہوئی جو بھی شکس ہے وہ دو دو ہیں دو ہیں جو ہر بار جو چھے مینے پہلے بھی وہی تھے وہی ہیں ایک دو ہی ہیں ان کے ساتھ وہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں کبھی چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہی باقیہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جب آپ کی سکوٹی روگی اس کے بعد آپ کو گالی گلوچ کی پھر وہاں محلے والے سٹارڈ کھڑے ہو گئے دیکھو گالی گلوچ کی ہمارا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے نورمل بات کی ہم نے بولا آپ کے گھر والوں سے بات کریں گے بلکل اس ٹائم پہ پھر رات کو گھر والوں سے بات کی گھر والے بولتا ہے کہ اس کے بعد یہ آپ کو کہیں دکھیں گے آئندہ ایسا نہیں ہوگا لیکن ایسا کیا ہوا بھی کل پرسو کی بات ہے کل کی بات ہے کل ہمارے چاچا ہے ان کو روک لیا وہاں پر پندرہ بندروں نے کر لیا ان کو یہ تھا کہ ان کو وہی کر رہے تھے پریشنہ اس کر رہے تھے کہ ایک بار وہ ہاتھ لگائیں پھر آگے سے ہم پڑ جائیں مطلب یہ ایک بار کوشش کر رہے ایک بات بار چھڑے تو ہمیں موقع مل جائے مارنے کا مارنے کا مل جائے اسی کے بعد کیا ہوا آج ہوا آج ہم نے میٹنگ بٹھائی ہم نے بولا ہم ایس ایس بی کو وہ دیتے ہیں کہتے ہیں چھتھی دیتے ہیں کہ آگے سے جو بھی ہوگا وہ اس کا بقاعدہ جو بھی ہوگا اس لڑکے کہا یہ آتا کیا کرنے ہی آتا ہے پہلے یہ بتاؤ نا آپ کرنے کیا آتا ہے یہاں پہ نہ اس کا کوئی کام ہے یہاں نہ کچھ ہے کیا وہ جو گاڑی والے کے آپ ذکر کر رہے ہیں جس نے چھے مینے پہلے بھی ایسا کیا آج بھی کیا کیا وہ وہی کرنے والا بجالتا کا ہے یہ گاڑی بجالتا کا رہنے والا ہے وہ وہی کہ جہاں کوئی دو کلومیٹر دور کا رہنے والا ہے میں لوں آس پاس یہ بجالتا کے بار رہنے والا ہے ویسے آج کا وہ ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا جب آپ نے کہا میٹنگ کے دوران ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ایس ایس بی کو چٹھی دے لی ہے اس کے بعد دوبارہ سے آج یہ دوپیر کو ڈیسائیڈ ہوا اور شام کوئی چار بجے قریب یہ کار ہو گیا راگ کیا جو ہیں یہ ایک پار ہم ان سے ہم پریاض کریں گے کہ ہم یہ ویڈیو بھی لے ان سے یہ آج بجالتا کا معاملہ ہے یہ ویڈیو صاحب دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹانگ فریکچر ہو گیا پوری اب آج لودیانہ لینا پڑ رہا ہے تو یہ تصویریں وہاں کی ہیں اور حالانکہ جمعکشمند پولیس اور ان کے جو پتا جی ہیں وہ ساتھ میں یہاں پر موجود ہیں تو یہ ویڈیو ہے ہم ان سے پریاض کریں گے ویڈیو بھی پوری آب تک جو ہے منچائی جائے یہ آج کا معاملہ ہے جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے جب آپ کی باتچیت ہوتی ہے کی اب کیا کیا جائے ایس 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 پی کو چٹھی دینی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات ان تک پہنچتی ہے ہمیں لگ رہا تھا تو چھبیس جنوری ہے تو تھوڑا وہ ہوگا کہ ہم وہ دے دیں گے کل دے دیں گے اسی چکر میں یہ آج سیدھڑا گیا یہ اور ان کے قزن تھے وہ سیدھڑا گیا انہوں نے آگے ایسا کیا وہ سویفٹ گاڑی لگائی روک دیا ان کو روکنے کے بعد روڈ نکالی اور بھی ویپنز تھے اس سے مارنے لگ گئے اس کو اور پیچھے سے میں میرے فاضر صاحب اور میرے مدر جا رہے تھے ڈاکٹر کو دکھانے جیسے میں نے دیکھا وہاں پہ گاڑی روکی گاڑی روک کے مطلب میں ان کے پاس گیا بیج بچاب کے لیے گیا اور میرے فاضر صاحب ہے ان کے موہ پہ مطلب ایسے بیج بچاب میں انہوں نے وہ بھی کیا ہوا ہے لگی بھی ہے ان کی یہاں سے کھون نکلا ہویا تو اس کے بات کیا گیا گیا لوکل نے ان کو بگانے کی کی وہ جو وہاں کے لوکل تھے انہوں نے ان کو بگانے کی ان کو بگا دیا اس کے بعد ہم نے وہاں واپس گئے پورٹیس کیا پورا وہ کیا بلوک کیا راستہ سارا بلوک کیا اس کے بعد ہمارے پاس ایسے ایچ او سارا ہے ایسے ایچ او ساو آئے انہوں نے میڈیکل کے لیے بولا کہ ان کو میڈیکل کے لیے لے کے جانا ہے چلو میڈیکل کے لیے لے کے گئے اس کے بعد ہمارے پاس آئے ڈی ایس پی صاحب انہوں نے بولا کیا ہم نے بولا جب تک آریسٹ نہیں کریں گے تب تک یہ راستہ بلوک سے ہٹے گا تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بلتے ہیں دو گھنٹے دو ہمیں دو گھنٹے میں آپ کا یہ سارا کلیر ہو جائے گا دو اس کے بعد ہو گئے دو آریسٹ ہو گئے انہوں نے بتایا کہ آریسٹ کر لی ہیں اس کے بعد کیا ہوا معاملہ شانت ہی ہونے والا تھا اس کے بعد ایسا گیا ان کی طرف سے کوئی ایسا مزوم پورا کٹھا گیا کوئی پندرہ بیس پچاس ساٹھ بندے کٹھے گیا وہاں سے پتھر پتھراب چل پڑا پتھراب سے چل چل پڑا پولیس کے سامنے جبکہ وہ ڈی ایس پی کو یہاں لگا بھی یہ پتھر اس کے بعد اب آپ خود ہو جو ہماری سیفٹی کیسے ہے وہاں پہ جب پولیس کی سیفٹی نہیں ہے کی مانگ آپ کرتے ہو ایڈمیسیشن سے حالانکہ کیا مانگ آپ کی ایڈمیسیشن کی طرف سے ہے کہ کس طرح سے حالانکہ جمع کشمیر پولیس بہترین کام کر رہی ہے حالانکہ یہ جوان جو ہیں اگر ایڈیوٹیز کرتے ہیں تو ہم چین کی نید اپنے گھروں میں سوتے ہیں کیا کہتے ہو ایس ایس پی صاحب آئی جی پی صاحب ڈی جی پی صاحب یا پھر یہاں کے لیفٹن گورنر منو سینہ جی سے یا ڈی سی کیا کہتے ہو کس طرح کی انکواری ہونی چاہیے حالانکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دو وقتوں پکڑ لیا گیا ہے آئندہ ایسا نہ ہو کس طرح کی مانگ آپ کی رہے گی آئندہ ایسا نہ ہو ہمیں وہاں چاہیے سیفٹی آئندہ ایکچلی وہاں پہ پوری آرمی چاہیے ہمیں کیونکہ آرمی کے بینہ وہاں پہ نہیں ہو پائے گا یہی مینہ مارا پوائنٹ ہے جب آپ خود لگا لو پولیس کے سامنے یہ کانڈ ہو گیا پتھراف چل رہے ہیں پولیس کے سامنے ڈی ایس پی خاص کر ڈی ایس پی سر کو یہاں پتھر لگا ہوا ہے جب پولیس کی سیفٹی نہیں ہے تو ہماری کیسے سیفٹی ہوگی یہ پورا معاملہ بجال تک ہے حالانکہ تین سے چار گھنٹے پہلے کی یہ بات ہے اور سوشل سائٹس پہ بھی اس کا بڑا ذکر کیا گیا بڑا ذکر بھی ہوا جس طریقے سے ہم بات کی یہ چھ مینے پہلے بھی ایسا ہوا تھا اس کے بعد دو تین دن پہلے دو تین دن پہلے بھی ایسا ہوا اور کہیں نہ کہیں معاملہ جب نارمل تھنڈا ہو چکا تھا اس کے بعد جب یہ تمام لوگیں کٹھے ہو کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب برداشت کی انتہاں ہوگی اب ہمیں کوئی سٹیپ لینا پڑے گا ہم ایک چٹھی جو ہے اس اس پی صاحب کو دیں گے اس معاملے میں جو ہے وہ دخل نازی کریں اور دیکھیں کہ ہماری سکیوٹی ہماری حفاظت کون کرے گا تو یہ معاملہ جہاں پر جس طریقے سے نے کہا کہ شانت ہونے والا تھا اس کے بعد دوبارہ سے وہاں پر ایس اچو آتے ہیں اور جب یہ لڑائی والا سین وہاں پر ہوتا ہے ایس اچو وہاں پر ہوتے ہیں ڈی ایس پی صاحب وہاں پر ہوتے ہیں تو وہاں سے جس طریقے سے نے نے کہا کہ چالیس سے پچاس لوگوں کا حجوم آتا ہے پتھر بازی وہاں پر ہوتی ہے اور ان فرنٹ آو پولیس کے سامنے ہوتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ جل سے جل جو ہے گنے گار حالا کی دو پکڑ لی ہیں جو ان سے ہمیں جانکاری ملی ہے پولیس کا کہنا کی فیلال دو گکٹے کو پکڑ لیا گیا ہے لیکن آئندہ اس طرح کا کوئی انسٹنٹ نہ ہو اس کی پشٹی جو ہے اس کی پشٹی اور سرکشہ خاص کر ان لوگوں کی جو ہے اب پولیس کے حوالے ہے درخواست یہی ہے کہ پولیس جو ہے اس میں کڑی سے کڑی سجا ان لوگوں کو بھی دے اور آئندہ ایسا نہ ہو اس کا خیال رکھے جڑے بوچس کے ساتھ راول خطری باہت اس کے لیے